ہلو ایبریون سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام کرگیٹ ایکسپرٹ تو اب ہم بات کرنے والے ای سی ایس ٹی ٹین بارسیلونا میں ہونے والے آج کے پہلے مقابلے کی فتح سی سی اور کیٹلانا سی سی کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو فتح سی سی نے تین مقابلے کھیلیں اپنے تینوں کے تینوں مقابلے ہاری ہے کیٹلانا کی اگر آپ بات کرو گے انہا جو ہے پانچ سے چھ مقابلے کھیلیں اس میں سے ایک ہاری ہے اور سارے کے سارے جیتی ہے تو بہت بڑیا پیفورمنس رہی ہے کیٹلانا کی جو اس سے پہلے ٹورنمنٹ ہوا تھا ساٹھ میچ اس کا وہاں پر کیٹلانا وینرز تھی ہے اور وہاں پر ایک بھی مقابلہ نہیں ہارے تھے یہاں پر ابھی کے لیے ایک مقابلہ ہارے ہیں تو پیفورمنس بہت بڑیا رہی ہے اپڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا فائنل اپ ڈیٹ کے لیے آپ کو ٹیلیگرام پر جنڈا پڑے گا بڑیا میچ ہے کیا ریشو رہنے والا ہے کیا نہیں کیا ہم چار پلیئر یہاں سے لیں گے سات پلیئر یہاں سے لیں گے پانچ لیں گے یا چھے لیں گے ملکہ جو بھی ریشو رہنے والا ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہے میں میں آپ کو بتا دوں گا اور ویدر ریپورٹ کی بھی ہم بات کر لیں گے پچھ ریپورٹ کی بات کر لیں گے تو ابھی جو ہم یہاں پر ساری کی ساری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں پچیسوہ میچ ہے ٹورنمنٹ کا کھیلا جائے گا یہاں پر فتح سی سی اور کیتلانہ کریٹ کلب کے بیچ میں چارلیس میچ اس کا مطلب ٹوٹل چارلیس میچز ہونے والے ہیں اس ٹورنمنٹ میں تو یہ دیکھ کے چلو کہ بھی آدھے سے زیادہ تو ہوئی چکا ہے ٹورنمنٹ یہاں پر پچیس اور چار مقابلے آ جوں گے اور نتیس اٹھائیس اور نتیس مقابلے ہو جائیں گے آج تو زیادہ دن کا ٹورنمنٹ بچا نہیں ہے یہ ہفتہ اور ہوگا اس کے بعد کوئی اور لگ ایسی ایس آ جائے گا یہاں پر اگر میں بات کروں ہمارے پاس دیکھو رین کے کوئی بھی چانس نہیں ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ سترہ سے انیس رگری سیلسیس کے بیچ میں رہے گا پچھ ریپورٹ کی اگر میں بات کروں تو بھئیہ بیٹنگ فرینڈلی پچھ ہے کہت لانا کہ اگر آپ بات کرو پہلے اگر بیٹنگ کر جاتی ہے نا اس کو کوئی ایک آدھے دو پلیئر ٹک کی جاتے ہیں بھئیہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ کچھ سپیسیفک پلیئرز ہیں کہ اچھا یہی ٹکیں گے کوئی بھی آ کے ٹک جاتا ہے تو وہ میں بھی آپ کو بتا دوں گا یہاں پر ایوریج فرشننگ سکور اگر آپ دیکھو گے ایک سو اکیس اور ان کا ایوریج دیکھو گے تو بھئیہ ان کا ایوریج آپ کو اسی کے قریب ہی دیکھے گا تو یہ دیکھ کے چلو زیادہ ایوریج فتہ سی سی کی نہیں ہے پر پچھ کی بہت بڑی آئیوریج ہے ریکارڈ آف چیزنگ دو پر جو چیز کرتے ٹیم جیتی ہے تین بار یہاں پر ہاریہ دیکھو آرٹیفیشل پچھ کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے ہو مطلب ایسے ایسا ہی رہتا بھی آرٹیفیشل پچھ کا دو تین تین دو دو تین تو یہی والا حساب ہے یہاں پر ایسا مطلب آپ کہو گے کہ اچھا اس کا پلٹرہ بھاری ہے پہلے بیٹنگ کریں گے تو وہ بڑی ہے پرفارم کر جائیں گے سیکنڈ بیٹنگ کریں کیونکہ بال دونوں اس میں نہیں ہوتی ہے پچھ کا کچھ ہوتا نہیں ہے پچھ خراب ہوتی نہیں ہے کیونکہ بھئیا وہ ہوتی ہے آرٹیفیشل پچھ نائلون کی پچھ ہوتی ہے تو وہاں پر زیادہ کچھ چینجز ہوتے ہیں نہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو گے بھئیا مانش کمار آپ کے پاس ہے تین چھے اور آٹھ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے ایم سنگ لولی دو رن گیاہ رن کے ساتھ ایک ویڈ اور پچھس رن یہاں پر ایم سنگ لولی نے ٹھیک ٹھیک پرفارم کر رہا ہیپی سنگ آپ کے پاس ہے چار اکیس اور دو پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو کلدیپ آپ کے پاس ہے بار رن کے ساتھ ایک ویڈ سات رن دس رن آپ فتح سی سی کے نا آپ کو پلیئرز نہیں دکھیں گے کون کون سے رکھوں کون کون سے نہیں راجیف سنگ آپ کے پاس ہے تیہ رن کے ساتھ دو ویڈ ایک رن چوبیس رن اس کے بعد تیلو چن ایک رن دو ویڈ ایک رن ایک ویڈ اور دو ویڈ ایک ایمپورٹن پلیئر جو آپ کی ٹیم میں ہونا چاہیے یہاں پر ہر گرجیت سنگ آپ کے پاس ہے 0,9 اور 3 اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے آر سنگ دائت تین رن پھر اس کے بعد یہاں پر شرما شانتونو شرما آپ کے پاس ہے 0 رن اور اس کے بعد گروویندر آپ کے پاس ہے ایک ویڈ اس نے پچھلے مقابلے میں چٹکائی ہے تین مقابلوں میں دو ویڈ چٹکائی ہے ٹھیک ٹاک پلیئر ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو دونوں مقابلوں میں مطلب اس نے بڑیا پرفرم کر رہا اور یہاں پر ویڈ چٹکا کر دے کر گیا ہے پلس ساتھ میں تیلوچن اگر آپ دیکھو گے تیلوچن بھی بہیا بہت بڑیا پرفرم کر رہا کنسسٹینسی سے آپ کو ویڈ چٹکائی ہے اس کے بعد اگر آپ ایم سنگ لولی کی بات کرو تو یہ بھی آپ کو بالنگ کروا کے دے رہا آر سنگ دائت آپ کو بالنگ کروا کے دے رہا کلدیپ آپ کو دیکھو کلدیپ بالنگ کروا کے دے رہا اسے ایمپورٹنٹ پر گروندر آپ کے پاس ہے تیلوچن آپ کے پاس ہو اور یہ ایم سنگ لولی تو یہ چار پلیئر بھی آپ کے پاس ہے چاروں کے چاروں ایمپورٹنٹ اور یہ چاروں کے چاروں یونیچ یہ اوپر کے اور کوئی پلیئر تو زیادہ بڑیا ہے نہیں یہ آل راؤنڈر ہیں اور یہی بڑیا آپ کو پر فارم کر کے دے رہے ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں کہت لانا سی سی کی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ایک مقابلہ ہارے ہیں اور اپنے جو ہے پانچ مقابلے جیتے ہیں یہ بہت بڑی ہے پر فارم کر رہا ہے انہوں نے یہاں پر یاسی رلی آپ کے باس ہے نائنٹی فور رن ایک مقابلے ہمارے تھے پچھلے مقابلے پچھے دو مقابلوں تھوڑی سی فارم پکڑی ہے پندرہ اور فورٹی ایٹ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو بھی ہے ان اسلام آپ کے پاس ہے بیس دو ایک اکسٹھ زیرو پانچ اس کے بعد فاروق سوہل آپ کے پاس ہے اٹھا رن چھے رن نو رن چار رن کے ساتھ ایک وگٹ ساتھ ایک وگٹ ابراہر آپ کے پاس ایک ایمپورٹنٹ بیر ہے جسے آپ کیپٹین سی وائس کیپٹین سی دے سکتے ہو روف جمان بڑیہ پر فارم نہیں کر رہا پر یہ پہلے کٹ لانے کے لئے کھیلتا تھا وہاں پر بہت بڑیہ پر فارم کرتا تھا گرینڈ لیگ میں آپ کی ٹیم میں جرور ہونا چاہیے روف جمان اس کے بعد نسار احمد آپ کے پاس ہے بار رن چار رن دو رن ایک رن کے ساتھ ایک وگٹ تین رن اور ایک رن پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے محمد صفدار آپ کے پاس ہے آٹھ رن پھر اس کے بعد شہید شراجی آپ کے پاس ہے تین وگٹ اور ایک وگٹ اس کے بعد علی عظم آپ کے پاس ہے ایک وگٹ اس سے جڑ گئی ہے زیادہ گستو گھرانی ہے یہاں پر رمیز آپ کے پاس ہے پچھلے سے پچھلے مقابلے میں بنائے تھے اور رضا آپ کے پاس ہے رضا مطلب ان کے بڑیا بڑیا پلیئریں نے کھلائے ہی نہیں تھے ناوش علی آپ کے پاس تھے پھر اس کے بعد علی آپ کے پاس تھے اس کے بعد ان شہزاد یہ تین ایسے بڑیا پلیئر جو آپ کو بڑیا پرفرم کر کے دے سکتے تھے پر یہ کھلا ہی نہیں رہے ان کو ہو سکتا ہے اب یہ بھی ہے دیکھو ٹورنمنٹ میں تو فائنل تک پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ اتنی بڑیا پرفرمینس ان کی رہی ہے دو دو پوائنٹس مل رہے ہیں ایک ایک جیت کے لئے تو پانچ میچز جیت چکے ہیں اور دس پوائنٹ ان کے پاس ہیں چاہیں گے یہ والا مقابلہ بھی جیتے ہیں ویسے جیتی جائیں گے والا مقابلہ بھی آسانی سے یہاں پر آر عدیل آپ کے پاس ہے جب بھی کھیلتا دو آور آپ کو کروا کے دے رہا ہے اس کے بعد علی آپ کے پاس ہے علی یہ دیکھ کے چلنا بھی ہے ایک ہی آور کروا رہا ہے جاتا دو آور اس نہ کروا ہے نہیں پہلے مقابلہ وکٹ چٹ کائی تھے اس کے بعد چٹ گائی نہیں ابرار آپ کے پاس ایک امپورٹن پک پھر اس کے بعد یسیر علی آپ کے پاس ایک امپورٹن پک کیونکہ بھی آپ کو بالنگ بھی کروا کے دے رہا ہے پھر اس کے بعد فاروق سوہل آپ کے پاس ہے دو آور میں ایک وکٹ بڑیا آپ کو پرفرم کر کے دے رہا ہے اپ ڈیٹری ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ابھی جو ہم یہاں پر پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کی بات ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائینا ابھی تک ٹیلیگرام چینل جوئن نہیں کر رہا ٹیلیگرام چینل جوئن کر لو جن بھائینا ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کر رہا چینل سسکرائب نہیں کر رہا دونوں کام کر لو کیونکہ ایسی ویڈیو جور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر یہاں پر اگر آپ دیکھو فاروق سویل آپ کے پاس ہے نسلم آپ کے پاس ہیں دونوں پلیئرام بہت بڑیا ہیں دونوں پلیئرام آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیے ایم کمار ٹاکی نہیں رکھو کوئی رکت نہیں ہے راف زوان آپ کی گرینڈ لیگ میں ہونا چاہیے سمال لیگ میں تو رسک رہے گا ایم صفدار خان کے اگر آپ بات کرو ویسے کھیلا نہیں پچھلے مقابلہ کھیلتا ہے یہ والا مقابلہ دیکھ لیں گے اگر دیکھو ان میں سے کوئی ایک ہی کھیلے گا راف میں سے یعنی تو ایم صفدار میں سے دونوں کو کھیلنے کے بہت کم چانسز ہیں بیٹنگ سیکشن کے اگر آپ بات کرو وائی علی بولنگ پلس بیٹنگ آپ کو دونوں کروا کے دیرہا ریزا دیکھو کھیل نہیں رہا تھا پچھلے مقابلے ماں اب یہاں پر اسی لئے رکھا ہے کیونکہ اور کوئی پلیئر بڑھیا ہے نہیں اگر نہیں کھیلتا یہ تو دیکھتے ہیں بھئی یا پھر چینج کرنا پڑے گا وہی اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی یہاں پر اگر آپ دیکھو آئی حسین اور ریت سنگھ دونوں ہی پلیئرز ٹھیک ہیں اور دونوں ہی پلیئرز آپ کو رکھنے چاہیے اگر آپ چاہونا ایک ایک ایکسٹر بولر لے کر جا سکتے ہو جو آل راونڈنگ طریقے ملہب آل راونڈر کی طرح کام کرے گا آپ کے لئے جیسے ایس کھاور ہو گیا یا نہیں تو اگر آپ دیکھو ساتھ چار کا ریشو آپ کو بنانا ہی بنانا ہے اس میں چار پلیئرز تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھے وہ میں آپ کو یکور پر بتایا ہوں کون کون سے چار پلیئرز تھے آپ کے پاس ٹی سنگ تھا جی سنگ تھا ملہب تیلوچن سنگ تھا پھر اس کے بعد جی سنگ تھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس کے بعد جیسے آپ لے کر جا سکتے ہو ہیپی سنگ کی جگہ کیونکہ کے سنگ آپ کو بالنگ بھی کروا کے دے رہا ہے بیٹنگ بھی کروا کے دے رہا ہے اور یہاں پر یہ گرپرتاپ سنگ اس کی ملہب سیلیکشن گرونڈر سنگ کی سیلیکشن کم ہے پر آپ ٹرائی کر سکتے ہو کیونکہ تین مقابلہ میں دو وکیٹے چٹکا کر دیکھا گیا ہے آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھو آر سنگ جو ہمارے پاس ہے بڑیا پلیر ہے راجیف سنگ بھی پیسے لئے مقابلہ میں بڑیا پرفارم کر کے دے کر گیا تو یہ ایک آپشن آپ کے پاس ہے کہ بھی یہ والی ٹیم بنا سکتے ہو یہاں پر کپٹنسی براہ اور وائس کپٹنسی وائی علی فیوسکات فاروق سوہل فیوسکادہ نسلم ایم سنگ اے رزا پھر اس کے بعد آر سنگ کے سنگ ٹی سنگ ایس نزیر اور ان علی پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے یہ بھی سمال لیگ کی ٹیم ہے سمال لیگ کی ٹیم آپ کو ویسے اپ ڈیٹی ٹیم ٹیلی گرام پر مل جائے گی جو آپ کے لئے نورمل ٹیم لے کر آیا تھا وہ آپ سمال لیگ اور سمال گریند لیگ دونوں میں ٹرائی کر سکتے ہو کپٹنسی براہ اور یہاں پر وائس کپٹنسی وائی علی دیکھو یہ کی چینجر سیف ایس سنگ یہاں پر رکھا ہوا تھا اور ایس سنگ کی جگہ میں نے آپ کو بتایا ہے کے سنگ بھی آپ رکھ سکتے ہو کیونکہ بہت بڑی ہے پلیر آپ کو ہر ایک مقابلے ہوں بالنگ کر کے دے رہا ہے پلس بیٹنگ بھی اوپر آ رہی ہے ایس سنگ کی بیٹنگ تو اوپر آ رہی ہے پر اس نے جارہ سی فارم اپنی نہیں دکھائی ہے تو اسی لئے میں زیادہ والراؤنڈرز کی طرف جا رہا ہوں کی بھائیہ جو آپ کو بالنگ بھی کر کے دے دیں اور بالنگ بھی کر کے دے دیں تو ہمارے پوائنٹس کٹیں نہیں زیادہ نہ کٹیں یہاں پر اگر میں دوسری ٹیم کی بات کروں کیپٹنسی ہو دے رکھے بھائیہ وہ دے رکھے فاروق کو وائس کیپٹنسی این علی کو یہ ہمارے لئے گرینڈ لیگ کی ٹیم ہے ایم سنگ آپ کے پاس ہے ایسن آپ کے پاس ہے وائی علی برار حسین آر سنگ کے سنگ ٹی سنگ ایس نظیر اور اس کے بعد ایس خاور پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے گرینڈ لیگ فیوری والا ہے اپ ڈیٹی ٹیم ٹیلیگرام پہ مل جائے گی ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجے گا بیل ایکن دبا جیجے گا کیونکہ ایسے ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر